اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق کہنے حق سننے اور حق پر چلنے کی توفیق رفیق اتا فرمائے حق کا ساتھ دینے اور حق والوں کے ساتھ رہنے کی توفیق رفیق اتا فرمائے اور ایک خاص بات کی ان اعتجاج میں یاد رکھئے کہ ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرنا ہے اور پر امن اعتجاج کرنا ہے مگر ان اعتجاج میں اگر آپ پہنچتے ہیں پہلی بات تو فرقہ باطلہ کے ساتھ میں سدیوں کا اتحاد نہیں ہوگا ان کے ساتھ میں کوئی اتحاد کوئی اتجاج نہیں اور اگر گیروں کے ساتھ میں بھی آپ مشرقین کے ساتھ اگر اتجاج مشرقین آپ کے ساتھ اتجاج میں شامل ہوتے ہیں تو ایسے کوئی کام نہ کریں جس پر آپ خود کفر میں ملوث ہوں جیسے شاہن باغ میں کچھ بابلات ایسے ہوئے کی مسلمانوں نے حون وغیرہ میں شرکت کی تو این تمام باتوں سے بھی آپ کو بچنا ہے کہ اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اپنے جان کی بھی اور اپنے حقوق کی بھی یہ نہیں کہ حقوق کو بچانے کے چکر میں آپ ایمان سے ہاتھ دو بیٹھیں جب دو چیزیں یاد رکھیں کہ جان اور ایمان ان دونوں میں اگر فیصلے کی گھڑی آ جائے کہ کس کو بچانا ہے تو وہ اس وقت جان حلقی ہے اور ایمان بھاری ہے یعنی جان کو بچانا یہ فرضِ آزم ہو جائے گا ایمان کو بچانا فرضِ آزم ہو جائے گا اور جان کو دینا یہ اس وقت ہمارے لئے بہترین کام ہوگا کہ ایمان کا سودا کسی حال میں نہیں ہوگا جان کو بچانا یہ بعد میں ہے ایمان کو پہلے بچانا ہے لہذا ایسے کوئی کام اور ایسے کسی رسومات میں شرکت نہ کریں جس سے حکمِ کفر جو کام کفریہ کام ہو اور جس میں جس کام میں ملوث ہونے کے بعد میں ہم خدا نہ خواستہ جانے انجانے میں کفر کے معامل دلدل میں پھستے چلے جائے اس لئے اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اس کے ساتھ اپنے حقوق کے لئے لڑنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ